بسم اللہ بسم اللہ علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے علی کے چاہنے والوں میں کتنا جوش ہوتا ہے مگر اس جوش کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے تو زبانے کاٹنے والوں سے لیسم کائے گئے ہس کر علی کا چاہنے والا کہاں کھاموز ہوتا ہے زبانے کاٹنے والوں سے لیسم کائے گئے ہس کر علی کا چاہنے والا کہاں کھاموز ہوتا ہے تو ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری ہر دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری وہ بات حقیدے کی تو سوچا نہیں کہتے اور دشمن حیدر سے عداوت ہے ضروری وہ بات حقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے اور بے ساتھ تھا وہ ٹوچے بھی کل جاتی ہیں ہم لوگ دبرے کا ہی عدا نہیں کرتے بات حقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے بات حقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے علی کی ماں نے سوچا بلکل ایسا ہی وقت تھا ایسی جگہ تھی مجھ سے پہنے ہی پوزدما تھی جس کو ہٹایا گیا تھا موقع گیا تھا منع کر دیا گیا تھا اس سے پہلے کہ مجھے یہاں سے آواز دی جائے ہٹایا جائے نکالا جائے منع کر دیا جائے میں یہاں سے واپس چلی جاتی ہوں علی کی ماں نے واپس جانے کا صرف اور صرف ارادہ کیا تھا کہ بیت اللہ سے آواز آئی کہ ویران پڑھا ہوں برسوں سے آباد مجھے اکر بی بی ویران پڑھا ہوں برسوں سے آباد مجھے اکر بی بی جھک جائیں گے تیری مذبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی بی ویران پڑھا ہوں برسوں سے آباد مجھے اکر بی بی جھک جائیں گے تیری مذبت سے اس دربے ہزاروں سر بھی بھی تو کہہیت کو پلک کر جاتی ہے تو مازکن ہے میں مان نہیں انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے حیدر کے لیے حیدر نہیں انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے حیدر کے لیے حیدر ماندر حاضری حاضری اگر تیرا رجب کا واقعہ نہ روگ ما ہوتا کبھی تیرا رجب کا واقعہ نہ روگ ما ہوتا کبھی تُو نے یہ سوچا ہے تیرا سیدھا کدھر ہوتا اگر تیرا رجب کا واقعہ نہ روگ ما ہوتا کبھی تُو نے یہ سوچا ہے تیرا قبلہ کدھر ہوتا تو عبو تاریح حرم کو گھر حرم تک بھیج نہ دیتے تو پھر اسلام میں قبلہ عبو تاریح کا گھر ہوتا نارا حیدری 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 حقا امام نارا حیدری حقا امام نارا حیدری نابع ابو طالب کی شان پر بلند در صلوان حقا امام صلی اللہ حقا امام محمد لوگ کہتے ہیں انہیں پایدا ہوتا پران کے ساتھ پڑا جب تر محمد پایدا ہوتا پران نہیں پڑا تو علی دے کیسے پڑا میں کہتا ہوں یہ حق بندہ تھا علی کا کہہ رہی پایدا ہوتا پران پڑے کیوں کہ ہر سخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر سخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذائن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا ہر سخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذائن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا تو قرآن سناتے ابھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی آن کو آتا ہی نہیں اے نحیم ہر سخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں ہر سعیم میں لبس سماتا ہی نہیں قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں آخری چانمی سے پیش کرتا ہوں کہ یاری آپ سا دستور کہاں ہوتا ہے دا ہے احطان آپ سا دستور کہاں ہوتا ہے رسک جو باٹے وہ مجبور کہاں ہوتا ہے رسک جو باٹے وہ مجبور کہاں ہوتا ہے اور سارے دنیا کے قریبوں کا بھرم رکھنا تھا ورنہ حاکم کوئی مجبور کہاں ہوتا ہے یعنی آپ سے دشکور کہاں ہوتا ہے رسک جو باندلے وہ مجبور کہاں ہوتا ہے سارے دنیا کے قریبوں کا بھرم رکھنا تھا ورنہ حاکم کوئی مجبور کہاں ہوتا ہے ورنہ حاکم کوئی ماندلہ